آپ دیکھ رہے ہیں سادہ آپ کا لیکنہ آپ بات کرتے ہیں روپے کی جو ڈالر کے مقابلے گیارہ مہینے کی اجھائی پر ہے اور گیارہ مہینے میں پہلی بار ڈالر سارے اٹھاون کے نیچے فزل گیا ہے اس تیزی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں انڈیا فور ایکس کے سیئی او ابھی شیک گوئنگ کا مستر گوئنگ کا آپ کا سواغت ہزی ان بی سی آواز پر پہلا سوال کتنی تیزی اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ یہاں پر روپے میں دیکھیں دیفنیٹی آپ کافی سامنے کے بعد میں مارکٹ میں ایک سینٹیمنٹل بوسٹ آیا ہے اور ایک اچھی ہو رہی آئی ہے ٹیکنکلی جو ٹارگیٹس ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاؤنگ ٹرینڈ لائن قریب قریب 58.10 کے آس پاس ہے لیکن ہم نے دیٹ این ایکوٹی میں قریب قریب ایک بلین ڈیٹ اور ایکوٹی میں 1.57 بلین کا فلو دیکھا ہے اس مہینے میں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مارکٹ میں کی اوورال شورٹ ٹرم میں پوزیٹیب مومنٹم ہے مارکٹ میں اور جیسی ہی مارکٹ میں کچھ ویقنیس آئے ٹورڈ 59.5 60 تو اس سامنے ایکسپورٹس کو ڈیفنیٹلی اپنے پوزیشنز کورپ کرنا چاہیے اور اپنے پوزیشنز کورپ کرنا چاہیے اور اپنے پوزیشنز اس سامنے تھوڑے کمپوٹیبل ہیں کہ 59 کا سپلاوز مینٹین کر کے اپنی پوزیشنز کو تو آپٹیمیسٹی بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ابشک ہمیشہ بات ہوتی ہے کن لیوز پر روپی کی انٹرونشن ہوں گے اور وہ کیا روپی کو زیادہ پریشیٹ ہونے دیں گے آپ کا کیا سنس ہے کس سیٹویشن میں روپی کیس لیوز پر انٹرونشن ہونے کی آشنکہ پرابیبیلی ہے نوملی انٹرونشن کیا ہوتی ہے جو اچھے سپورٹ لیوز ہوتے ہیں جہاں پر مارکٹ کی پورز بھی سپورٹ کرتی ہے تو ان سپورٹ لیوز پر آر وی ایٹرونشن ہوتی ہے جسے کی ام نے 58 ہالپ پہ دیکھا پہلے ہم نے 59 ہالپ پہ دیکھا تھا اور اس میںFT ça میں 58 10 کی سپورٹ بہت اچھی ہے تو آر وی کی انٹرونشن چلتی رہے گی اگر آپ نے دیکھا ریز excus accents رزідیے بہتے بڑھتے جا رہے ہیں اسکے مطلب انٹرونشن تو چل رہی ہے ولوو کی مومنتم بہت سٹرونگ رہتی ہے تو دیشنٹلی اس ممنٹم سے سترند نہیں آئے گی تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایک طرفہ مارکٹ رائے گا تو مارکٹ میں دیفنیٹلی کریکشنز بھی آئیں گے تو ساٹ رفے کا مارکٹ بھی سمبھاؤ ہے اور ڈاؤن سائن میں سوٹی اٹن کا مارکٹ بھی سمبھاؤ ہے آبشیک ایک سوال آپ سے یہاں پر ڈالر کے مومنٹ پر ڈالر انڈیکس پر ہم نے دیکھا کہ گراوٹ رہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے کیا وہاں پر آپ اور کمزوری ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انفیکٹ آپ نے کچھ دنوں میں دیکھا ہو تو ابھی یرو واپس نیچے گرنے لگا ہے پاؤن وگرہ جس تیجی سے اوپر بھڑا تھا وہ نہیں پھڑا تو کیا ہے کہ ڈالر انڈیکس میں تیجی تھوڑی رہے گی اور یہ چیز بھی ہمیں ذہان دیکھنے چاہیے کہ ڈالر انڈیکس میں تھوڑی کریکشنز آ رہی ہیں یرو وگرہ فال آ رہا ہے پہ اس کے باوجود بھی روپے میں سٹرنٹھ آ رہا ہے دیکھنیز ابھی شورٹہ مومنٹم روپے میں کھوڑا ہے دیفنیٹلی اس کو نگیٹ نہیں کھاسکتے بکوز موری سرکار کی جو نیوز ہے پوری جو چینجز آئی ہیں جو چینجز آئی ہیں جو چینجز آئی ہیں بٹ یہ جو موو ہے یہ ایک طرفہ نہیں رہے گا جیسے ہی انڈیکار جیسے ہی اس جولور میں سٹرنٹھ پکڑنے لگی انڈیکس میں سٹرنٹھ آنے لگی تو تھوڑی تھوڑی اس چینجز آئی ہیں ہمارے روپے میں بھی آئے گئے بٹ ہوورال جو دریکشن ہے جو چینجز آئی ہیں شنجز آئی ہیں آئی ہیں آئی ہیں آئی ہیں آئی ہیں پر امید کر رہے ہیں کہ تھوڑی اور مجبوطی ہے لیکن وہ مجبوطی اور زیادہ تیز رہے ایسی سمبھارنا کام ہے ڈالر بھی سٹرنٹھ گین کر رہا ہے تو امید یہی ہے کہ ایک واپس سے کریکشن آتا ہوا دکھائی دے گا جہاں پر ڈالر میں سٹرنٹھ آئے اور اوپری لیولز پر وہاں پر واپس سے گراوٹ آنے کی سمبھارنا ہے تو دھوڑا اوپر نیچے رہ سکتا ہے اگلے کچھ دن تک روپیہ لیکن پھلان وقت ہو گیا ہے ایک چھوڑے سے بریک کا بریک کے بعد آپ کی سوال جو آپ کا سلسلہ شروع کریں گے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ